ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی اور آج میرے ساتھ معروف صحافی آصف جٹ موجود ہے آصف کیا ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے جی بلکہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جلسوں کو ریلیوں کو اتجاج کو کافی کوریج دی بدور صحافی آپ نے یہ نو مہی کے واقعے کے بعد کسی نے رابطہ کی ہے نو مہی کے واقعے کے بعد جی کوئی کسی نے رابطہ کیا کرنا تھا ہم نے ہی رابطہ کیا ہے جس سے کیا ہے آپ نے کہا کہ کافی آپ نے کوریج دی پاکستان طریقہ انصاف کو جو بھی پولٹیکل ایونٹ ہوتا ہے نا جی پبلک گیترنگ ہوتی ہے جو پبلک ڈومین کے اندر جو بھی واقعات ہوتے ہیں صحافی کا کام ہے اس کو کور کرنا اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ دکھانا عوام کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں یہ کام ہم کرتے ہیں ابھی مسلم نگنون کا بھی ایک گیترنگ ہوئی تھی پاکستان آرمی کے حق میں انہوں نے جو کٹ کیا تھا اس کو بھی ہم نے کور کیا آپ نے پوچھا کہ نو مہی کے بعد کوئی کسی پاکستان طریقہ انصاف کے کسی نمائندے نے اگر رابطہ کیا تو انہوں نے ان میں سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں مجھ سے کیا اور ویسے کرنا بھی کیوں تھا کہ میں کوئی پولٹیکل پرسنیلٹی تو نہیں نہیں انٹریفیوز کے لیے کوئی اپنا موقف پیش کرنے کے لیے آپ زیادہ کوریش دیتے رہے ہیں اس میں سے میں نے آپ کو پوچھا شاید آپ کو یہ ہی کہے کہ ہمارا موقف بھی سامنے رکھتے ہیں جی میں تو منتے کر رہا ہوں کوئی موقف دے دیں اب تو وہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا میں نے تو تمام جو قائدین ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جن کا تعلق جو ہے وہ ذلہ جیلم سے ہے میں ان کے پیچھے ہوں گا ہمیں کو موقف دیں کیا ہوا ہے کدھر چلے گئے ہیں آپ لوگ تو ابھی تک تو کوئی نہیں رابطہ ہوا ہاں البتہ فراز چوئی صاحب سے میری فون پر بات ہوئی تھی میں نے موقف کے لیے فون کیا تھا تو وہ ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے فون کیا تھا انہیں اور اس سے پہلے دیکھیں اس طرح ہوا ہے کہ فراز چوئی صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں خاص کر کے ذلہ جیلم میں انہوں نے ہمیشہ سے ہی نا ایک میڈیا کو بڑی امپورٹنس دی ہے اور میڈیا کے لوگوں کو وہ ہمیشہ آگے آگے رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہو گیا یا الیکٹرونک میڈیا ہو گیا اس کے سر پہ ہی بنی ہوئی جماعت ہے اسی سے مقبولیت ملی ہے تو وہ لوگ جو ہیں بڑا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ سے ایک آدھے فون کال پہ فراز چوئی صاحب نے میرے میرے انٹرویوز ارنجز کیے جتنے بھی منسٹر آتے رہے ان کے بھی انٹرویو ہوتے رہے اور وہ سارا کچھ وہ جلسوں میں بھی اور ہر جگہ پہ بڑی عزت دیتے ہیں اور میں بڑا رگارڈ کرتا ہوں جی اس بات کا لیکن اس دفعہ جب میں نے فون کیا تو یہ پہلی دفعہ ایسی ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے مجھے انٹرویو دینے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میں انٹرویو نہیں دے سکتا تو یہ میں اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ فراز چوئی صاحب کو میں نے فون کیا اور انہوں نے انکار کیا یہ پہلی دفعہ زندگی میں میں نے فراز چوئی صاحب کے موہ سے نہ سنی تو انہوں نے کہا جی کہ میں انٹرویو نہیں دے سکتا بڑے دل برداشتہ سے تھے بڑا دھیما سا ان کا لے جا تھا آپ کو پتہ بڑا واملی وہ فون سنتے ہیں بڑی اپیلنگ سی ان کی وائس ٹون ہے لیکن اس دفعہ بڑی بیٹھی ویسی آواز تھی ظاہر ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ میں نے جو کارکنان سے میرے بھائی نے جو وعدے کی ہیں وہ اب وعدے کہاں جائیں گے لوگ کدھر جائیں گے جو ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ قدم بنائیں فواد صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ جن کے سامنے فواد چوئی صاحب نے کہا کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی تو اب پتہ نہیں وہ لوگ باقی جو ہے وہ آزادی لیں گے یا نہیں فواد صاحب تو پیچھے آٹھ گے شاید یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈاؤن فیل مجھے ہوا کے ہیں اور انہوں نے ایک لفظ اور بھی استعمال کیا میں ساتھ پونٹ انہوں نے کہا کہ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں یا فیملی کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا لوگ پروفائل رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے انہوں نے انٹرویو دینے سے مجھے انکار کر دیا اور بہتر انداز میں بہتر انداز میں بہتر آپ کہہ لیں کہ جنٹلمنٹ طریقے سے ہم چھین کے لیں گے آزادی یہ ویسے جو کلپ وائرل ہوا ہے یہ بھی آپ کا ہی ریکارڈ کیا ہوا ہے میں نے مفتریف چینلز پہ دیکھا شاندار چکے بلکہ آپ کو ہی مائک پکڑ کے نعرے لگا رہے ہیں فراج صدی صاحب فراج صدی کے آپ نے ذکر کیا ہے فراج صدی ویسے بھی عوام سے دور تھے تھوڑے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ ان کی سیاست زندہ رہے گی حلقے میں دیکھیں جی سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جی آپ کے مائک سے ہی آپ کو ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ چین کے لیں گے آزادی شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہی انہیں کہا تھا کہ یہ کہیں کہ چین کے لیں گے آزادی وہ تو انہوں کا اپنا انداز ہے آپ کو پتا بلنٹ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی طرح کہتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں اعتدال کی سیاست کیا کریں چروع میں ہی آپ اتنے زیادہ بڑے بڑے بول کہنے نہیں چاہیئے جو آپ عوام کے لیے پھر بعد میں وہ آپ کے مخالف چائیں یہ بالکل انہوں نے کہا تھا شاندار چوک میں کہا تھا ہم چین کے لیں گے آزادی اور سوال دوبارہ مرزا صاحب کیجئے اپنا پکایا کا سوال تھا اس سارے سنیدیوں کے بعد فراز چوہدری یا لدر خاندال کی سیاست زلہ جیل میں یا فراز چوہدری کے خلقے میں زندہ رہے گی آپ دیکھیں نا یہ سوال آپ پوچھ لیتے ہیں ایسے سیاسیوں والے مجھ سے اب یہ فیصلہ کرنے والا میں تو نہیں میرے مالک کائنات نے جس کو عزت بخشنی ہے اس نے عزت حاصل کرنی ہے رسوا بھی جس کو کرنا ہے اس کو مالک کائنات نے کرنا ہے زمین کے نا خدا کسی کو رسوا نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ ان کی سیاست باقی رہ گی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاست بنا بہت اچھی لی تھی ان کا گراؤنڈ بڑا اچھا ہو گیا تھا جتنے بھی لوگ جو نظریاتی قسم کے ان کے اگینسٹ آتے تھے وہ سارے آہستہ آہستہ مائنس ہو رہے تھے خود با خود چھوڑ کے جا رہے تھے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا چھوڑ دیا کسی کو کیا ہوا چھوڑ دیا اکیلے وارش بن کے رہ گئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ اچانک سے جب وہ چھوڑ گئے ہیں تو یہ میدان خالی ہے مرزا صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے آپ نے جو بات کیا کہ ان کی سیاست خالی ہو گئی ہے یا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی سیاست ان کی خالی نہیں ہوگی یہ پاسہ جو ابھی اس طرف پلٹا ہے یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے واپس ریورس بھی گیر ہو سکتے ہیں لیکن جیلے میں کوئی اتجاز کے لیے نہیں نکلا آپ نے بولا نظریاتی بھی ایک سائیڈ بھی لاکے یہ اسی کا نتیجہ نہیں نکلا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی عوام کو نکالنے کے لیے نا لیڈر چاہیے ہوتے ہیں اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ عوام کو گھروں سے اس کے پیچھے نکلتے ہیں چودری زائد جو ہے انہوں نے بندے نکالے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے یا اس سے پہلے گھرے کے دور میں آپ کرو انہوں نے بندے نکالے ہیں یہ سچ کی بات ہے ان کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں ندیم خادم ہے اور جب بھی نکلتے ہیں ان کے ساتھ بندے نکلتے ہیں تو جب بندے ان کے ساتھ نہیں نکلے اس کی دو وجو آتے ہیں ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی کوئی اتنی پرانی جماعت نہیں انہوں نے مارے نہیں کارکن نے مارے نہیں کھائی اب کھا لیں آپ انہیں پتا چل گئے اب وہ آئندہ کیا کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا اس وقت کارکن بھی ڈر آوا تھا اور تھوڑے سے جو لیڈر بھی ڈرے وے تھے وہ شاید اس لیے عوام نہیں نکل چکی لیکن عوام نکالنے والے لیڈر ہوں عوام نکلتی ہے یہ ان کا عینی حق ہے نکلنے نہ نکلنے سے کیا ہے عوام نکالنے والا لیڈر ہو جی تو عوام نکلتی ہے آئندہ کسی نئے موجود کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ